بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اکبر علی بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ٹی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں چیئر مین یونین کوسل کلاس کے جناب چھوڑی شباز عمر پریا صاحب ناظرین ان کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ انہوں نے بغیر کسی عہدے کے بغیر کسی سرکاری عہدے کے جتنی خدمات عوام سے عوام کو دی ہیں تو وہ کہنا بے جا نہیں ہوگا وہ بے شمار ہیں تو جب سے یہ چیئر مین بنیں تو تھوڑا سا ان کو ٹنور ملا اس میں بھی انہوں نے اپنی بھرپور خدمت دی لیکن وہ چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیزارب ہو گئی ہیں اور اب یہ بحال ہو چکے ہیں تو اب بھی یہ پر امید ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے یہی گفتگو کرنے والے ہیں ہم حکومت کے حوالے سے بھی کریں گے اور لوکل حوالے سے بھی کریں گے تو آئیے ناظرین ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی پرشتر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ وآلہ پہلے دکھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے رمضان کے اس مہینے میں ہمیں بہت ہی قیمتی جو اور ہے وہ ٹائم دیا تو بہت شکریہ آپ کا تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اکومت کی اس وقت لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کیا ترجیحات ہیں کیا اقدامات کر رہی ہیں ابھی جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں جی اس میں تو حکومت جو ہے نا وہ انشاءاللہ عید کے بعد نوٹفکیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بلدیاتی ادار ہے جو پہلے کام کر رہے تھے وہ انشاءاللہ اور بہتر پرفارم کریں گے پہلے سے ٹھیک ہے نونلی کے دور سے اب انشاءاللہ بہتر پرفارم کریں گے اور حکومت اختیارات میں بھی جو ہے نا وہ وسط کرے گی ٹھیک ہے تو نیکس تو جو حکومت تو جو اپنا آرڈیننس لے کے آئی ہے اگر اس آرڈیننس وہ ابھی لاغو کر دیتے ہیں تو ویلن گوڈ بہت اچھا نظام ہوگا اور انشاءاللہ بلدیاتی نمائندے ہی سسٹم کو معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے نہیں تو یہ اب نیا پھر لے کر آ رہی گورنمنٹ بلدیاتی سسٹم بلدیاتی سسٹم ہاں نیا آرڈیننس تو حکومت نے بنایا ہے نا وہ ایک لے کے آ رہی ہے نا آئی ہے نا ایک نیا ایکٹ کتولہ ساندازہ ہے نہیں وہ اس میں ترمیم ہوئی ہے اس کے بارے میں مجھے جو پہلے بنا تھا اس کا اندازہ تھا اب جو ترمیم ہوئی ہے نا وہ مسابدہ میرے سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے ٹھیک ہوگی اچھا گزوشتہ دنوں عمران حان یہ میں بڑی خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چلیں انہوں نے واقعی ریاست مدینہ حضرت مورفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیے کہ سنت جو ہے وہ پوری کی کہ بغیر پروٹوکل کہ بغیر کسی اپنا حفاظتی سٹاف کے وہ مارکن میں عام ساتھ یہ کہ غریبوں کے پھلوں پہ چلے گئے تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے تو کیا آپ کہیں گے نہیں اس میں ہمیں فخر ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ عامی لیڈر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا لیڈر ہے یہ تو پھلوں پہ گئی ہے نا پرائیم منسٹر صاحب ویسے بھی پرائیم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ غریب کی آواز ہے غریب کے لیے کفالت پروگرام شروع کیا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے زائد خاندانوں کو دو ہزار پیار منسٹری اب بارہ بارہ ہزار پیار نا چھے مہینے کے لیے بارہ ہزار پیار جو حکومت دے رہی ہے ڈیڑھ کروڑ سے زائد خاندانوں کو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس یہ سہولت نہیں تھی علاج کروانے کی اگر کسی کوکو مسئلہ بنتا تھا تو وہ تو علاج نہیں کروا سکتا تھا بغیر علاج کی مر جاتے تھے لوگ اتنے لوگوں کے پاس نہیں سہولتے ہی نہیں تھی یا سرمایہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اپنا علاج کروا سکے واحد پرائم منسٹر آیا اور پوری دنیا میں کہیں ایسی سہولتے نہیں ہیں کہ ہر خاندان کو چھناحتی کارڈ اس کا جو ہے نا وہی سید کارڈ ہوگا جس اسپٹل میں جائیں گے آپ کو دو سال میں ایک فیملی دس لاکھ کرپیتہ کا اپنا علاج کروا سکتی ہے یہ پہلے تصور کانسپٹ نہیں تھا یہ ہمارے عمران خان ہمارے پرائم منسٹر میرے لیڈر نے یہ کانسپٹ دیا اور مجھے فقر وہ ایک عوامی لیڈر ہے انشاءاللہ عوام کے لیے بطر کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ ایندہ بھی کرے گا ہمیں توقع ہے کہ اگر عمران خان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور انشاءاللہ یہ قوم بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ مسائلی قوم بنے گی اور پاکستان مسائلی ملک بنے گا انشاءاللہ اچھا گزشتہ دنوں آپ کی فیملی ہی میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے گورنر تجاب چھوزری محمد سرور کو بلایا تھا وہ آئے اور واپس چلے گے اس کا کچھ نہ آنے کا فائدہ نہ جانے کا اس میں آپ کیا کہیں گے اس میں یہ تو ایک جوک ہے گورنر صاحب آئے آج گورنر نے افطاری کی کھانا کھایا پیسے وصول کیے جو فانڈ ریزن کے لیے آئے تھے وہ پیسے وصول کیے فانڈ ریزن کی اور چڑھے گئے ان سے بندہ پوچھے جو لوگ بلانے والے تھے جنہوں نے فانڈ ریزن کے لیے اسے بلایا تھا اسے پیسہ دیا تھا صوبے کے اندر سی ایم کے بعد دوسرا بڑا عوضہ ہے گورنر کا جن لوگوں نے بلایا تھا میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کس لیے بلایا تھا اتنا بڑی شخصیت اگر ادھر آئی ہے تو آپ نے کیا کروایا اسے کیا حاصل کیا ہے اس ایریے اس حلقہ کے لوگوں کے لیے اپنے گھاؤں کے لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا گورنر سے لیا اتنی بڑی ہستی کو پلانے کا مقصد کیا تھا مجھے تو اہرانی ہوتی ہے کہ مقصد کیا تھا کس لیے آپ لوگوں نے بلایا صرف اس لیے بلایا تھا ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہماری گورنر سے اسلام علاقم اچھی ہے اب تمہاری اسلام علاقم یا گورنر کو کسی نے کیا کرنا ہے ہمیں اسے کیا کرنا ہے اس کے لیے کیا کیا گورنر صاحب آئے ہیں گورنر صاحب چلے گئے ہیں گورنر صاحب بھی آئے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ کو بلا رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں یہ لوگ جنہوں نے گورنر کو بتایا تھا ہیں میرے عزیز لیکن کہتے ہیں ہم چوری لوگ ہیں یہ چوری مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے اس گاؤں کے لیے کہا یونین کلسل تو چھوڑ دیں نا گاؤں کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے ایک بڑے فخر سے چوری عرفان صاحب بات کر رہے تھے کہ میں نے یہ فلٹر اپنی جیب سے لگایا اب اگر کسی نے لگایا تو میں دیکھوں گا وہ فلٹر میں نے لگایا تھا ہاں میں نے پیسے بھی خرچ کیا کچھ انہوں نے کیا کچھ میں نے کیا وہ بڑے فخر سے بول رہے تھے کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کے اب کہیں لگا کے مجھے دکھانا پیسے اپنی ذات کے لیے ہر بندہ کر لیتا ہے وہ پھر بھی تم لوگوں نے کرنا ہے کرو ہمیں خوشی ہے لیکن اگر کرنا ہو نا اگر لوگوں میں اپنی عزت بنانی ہو یا لوگوں میں اپنی ویلیو بنانی ہو لوگوں کے دلوں میں اگر زندہ رہنا ہو تو پھر لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اچھا اس میں آپ کا بھی کانٹیبیوشن ہے یہ جو فلٹر پران لگا ہوئے ہاں بلکل ہے میں نے خرچ بھی کیا اس فلٹر پرانٹ کے اوپر میں نے اس فلٹر پرانٹ کو ساتھ آٹھ سال اپنی جیب سے اپنا میٹر لگا گیا اس کی مینٹیننس ہر چیز ٹوٹل خرچے میں کرتا رہا ہوں اس کو میچ راتا رہا ہوں اس کو بنانے میں بھی ان لوگوں ان سے میں تو ایک پیسہ بھی نہیں دیا تھا میں اس وقت گر مکان پر بنا رہا تھا اپنا مکان بھی اس وقت وہی مستری جو ہیں انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا یہ فلٹریشن پلانٹ اس کو بلکہ مزے کی بات ہے اس کو روک دیا تھا گر نے کہ ہم ادھر نہیں فلٹر پلانٹ بڑھنے دیں گے تو یہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ آسا کریں آپ چھوڑ دیں اس کو میں کہا نا آپ چھوڑ نہیں سکتا میں نے شروع کیا یہ کمپلیٹ ہوگا پھر میں نے اسی جگہ پر بنایا فلٹر پلانٹ آپ مجھے بنائیں گے تو پھر میں دیکھوں گے اللہ کی رضا کے لیے بنایا اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے لیے بنایا تو میں نے بنایا تھا اور کوئی کام وہ تو میری موجودگی میں کیا ہے میں نے تو آج بھی الحمدللہ اتر ہی دو سڑکیں جو ہیں نا وہ میں نے شروع کروا رکھی ہیں گورنر کے جانے کے بعد گاؤں میں گاؤں میں ٹھیک ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے گاؤں کے لیے کیا کیا گورنر کو بلا گیا آپ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہمارا گورنر سے اسلام علیکم اچھی ہے تو ہم کیا کرتے کریں آپ کی اسلام علیکم کو ہمیں کیا رہے جائے آپ کی اسلام علیکم کا ہمارے لیے ہماری کو بہتری کے لیے کریں نا گاؤں کی بہتری کے لیے کریں جس میں سب کو فائدہ ہو برکت نہیں سب کے فائدے کے لیے ان لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کریں نا گورنر کو بلانے کا مقصد کیا تھا مجھے تو آئی تک یہ نہیں سمجھائی کہ گورنر کو بلانے کا مقصد کیا تھا کیوں گورنر کو بلایا گیا تھا اتنی بڑی اصطیقوں کیوں بلایا گیا تھا وجہ کیا تھی بلانے کی کام کوئی نہیں لیا گیا حیرانگی کی بات ہے نا اچھا یہ جو پلانٹ ہے اب چل رہا ہے پلانٹ ہاں چل رہا ہے تو اب کون اس کو اب وہ مسجد کے ذمہ چل رہا ہے اچھا مسجد کا جو فانڈہ اس میں سے چل رہا ہے ہاں مسجد سے اس کے بیجلی وغیرہ جو معاملات ہیں وہ مسجد سے چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا سات سال آپ نے چلایا ہے سات آٹھ سال میں نے چلایا ہے اچھا یہ چلیں انڈیا میں اس وقت جو کرونا کی وجہ سے تباہی مجھ ہوئی ہے تو اس حوالے سے جو پاکستان کے اقدامات ہیں گورنمنٹ پاکستان کے مران حان کے اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتا دیں مارے راضیوں کو کیونکہ یہ بڑی کافی بیشمار امداد جا رہی ہے حالانکہ وہ ہمارا سمجھا دشمن میں بہت بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے بلکہ آئی سے دو چار دن پہلے بھی الو سی پر اس نے جو کی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں یہ تو ایک انسانی ہمدردی ہے انسانی یہ جو ہے نا اس میں یہ یہ جب دشمن بھی جب تکڑی میں ہو نا تو پھر اس سے دشمنی نہیں کی جاتی نہیں کی جاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دشمنی اپنی جگہ لیکن انسانیت کے ناتے جو ہے نا وہ کسی کی مدد کرنی چاہیے وہ میں تو سمجھتا ہوں اگر حکومت ہماری نے کیا تو وہ بہت اچھا کیا بہتر کیا وہ انسانیت کے لیے کیا وہ بھارت کے لیے نہیں کیا وہ مودی کے لیے نہیں کیا حکومت کے لیے نہیں کیا وہ انسانیت کے لیے کیا تو ہمارے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں درست دیتے ہیں ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو ٹھیک ہے انسان کی بلائی کے لیے کام کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ اور کیا تھا میں تو سمجھتا ہوں میرے خیال میں تو بہت اچھا کیا جی ٹھیک ہے اچھا جی حکومت پاکستان آہ عدالت نے عدالت نے آپ کو بحال کر دیا چونکہ حکومت نے وجودہ حکومت جیسے عمران خانہ کی حکومت اس نے بلیاتی ادارے بدور کر دیا تھے اب عدالت نے ان کو بحال کر دیا گیا تو حکومت اب نوٹیفکیشن جو دینے میں دیر کیوں کر رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے یا دیر ہے یا نہیں دیر ہے نہیں انشاءاللہ نوٹیفکیشن عید کے بعد بڑھ سب ہو جائے گا ابھی ہونا تھا نوٹیفکیشن پتہ نہیں کہ شاید کوئی معاملات ہوں گے وہ حکومت بہتر جانتی ہے ان معاملات کے بارے میں میں نہیں جانتا تو میں یہ بتا سکتا ہوں اپنے سارے چیئرمنٹ بھائیوں کو کہ انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہیں عید کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ پھر چیئرمنٹ ہوں گے اپنی سیر میں چیئرمنٹ کو آپ ہیں نیسا نہیں چیئرمنٹ ہیں لیکن عید کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ دفتروں میں اکٹیو ہوں گے اچھا اب یہ موقع تھوڑا سا مل رہا ہے جو آپ کے ایک فرپینڈنگ ہو کے کام اور دوسرا جو آپ کی پہلی ترجیحات ہیں وہ تھوڑا سا کام کی تفصیل بتا دیں گے پہلی ترجیحات مسئلہ جو بھی یہاں مسائل ہیں یا جو بھی کام ہیں ہاں کام تو ادھر بہت ہیں ادھر نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پہ کام تو بہت ہیں ایسے مسائل جو ہے نا وہ ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ہیں تو ابھی زیادہ مسئلہ جو ہے نا اس کمیونٹی میں وہ پانی کا مسئلہ ہے ہمارے ادھر تو انشاءاللہ بہت جل جو آنا وہ پانی کا مسئلہ میری بھی کوشش یہ ہے پہلے بھی در کلاس کے میں مسئلہ تھا پانی کا یہ منڈی تو میں نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر رکے بہت بڑی امونٹ خرچ کر رکے تو یہ مسئلہ لک رہا تھا آپ بھی جانتے ہوں گے یہ علی پور روڈ نہیں چلتا تھا علی پور روڈ بند ہو گیا تھا اس کو چلانے میں جو پیسہ خرچ ہوا تھا جو پانی کا سسٹم ٹھیک ہوا تھا جی جی وہ سارا میں نے اپنی جیب سے کیا تھا یہ کارپٹ وغیرہ بھی نہیں نہیں وہ تو ہائیوے نے کیا وہ تو ہائیوے نے کیا جو اوپر وہ سڑک بنی ہے لیکن جو ناڑے وغیرہ بنے تھے وہ میں نے بنائے تھے اور پانی کا نکاز کیا تھا ابھی بھی پانی جو ہے نا وہ نہ ہر میں جا رہا ہے تو اس کا پراپر کوئی حال نہیں ہے پیچھے کلاس کے کا پانی بھی ایسی گڑی محلوں میں جو ہے نا پھر رہا ہے میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اگر میری جو ہے نا حکومت نے ساتھ دیا تو میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ پانی کا مسئلہ ادھر سب سے بڑا ہے تو وہ مسئلہ حال ہو جائے تو ان لوگوں کے سیم ہے لیکن سیم ادھر آتی ہے آگے ڈیلہ چٹھا ادھر بھی دور ہے تو وہ اتنی جلدی جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ادھر تو پانی جا نہیں سکتا چاک سادھا کی طرف ادھر جا سکتا ہے لیکن ادھر بیجنے کے لیے بھی کافی فانس کی ضرورت ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے باقی چھوٹے موٹے گریم محلوں کے وہ ہے معاملہ تو تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو ہم انشاءاللہ کر لیں گے اپنی اسی چیئرمنن کرنیور میں کر لیں گے لیکن مسئلہ سب سے بڑا پانی کا ہے تو میری ریکویسٹ ہے اپنے لیڈران سے بھی باقی ساتھیوں سے بھی جو بھی ہو سکتا ہے اس پانی کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جائے پانی کا نقاس کے لیے کوئی کام کیا جائے پرائے صاحب اس پرکتہ جو حکومت مخالفین لوگ ہیں وہ یہ ایک بڑا زبردست پرابیگنڈا لکھ رہے ہیں کہ جہاں گیر ترین نے ایک گروپ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی میں ایک نیا گروپ بن گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پارٹی اب ٹکٹنڈ ہو گئی ہے اندہ یہ جو ہے وہ الیکشن میں کام یا بھی برکل آسل نکال سکتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا ان لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے کوئی میں اسے الفاظ بولوں یہ لوگ تو پہلے دن سے جس دن ووٹنگ ہوئی تھی اس دن سے یہ لوگ شور کر رہے ہیں یہ ایک اومد نہیں چال سکتی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا یہ لوگ تو پہلے دن سے پروپوگنڈا کر رہے ہیں آج بھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ ان لوگوں کے پروپوگنڈا کی وجہ سے ہیں بیوروکریسی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایسے بیشمار یہ لوگ جو خود ان کوئی بزنسمنٹ جتنے بھی مافیات ہیں وہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جہانگیر ترین پہلے کوئی مسائل تھی کہ اپنے اس طرح کے ساتھ امران ہاں کا سب سے بڑا دوست جو تھا سیاست میں اور اس کا سب سے بڑا ساتھی جو تھا وہ جہانگیر ترین تھا اس سے پہلے کوئی مسائل ہے اس آگڈار کو تو سپیشل پرائیم منیسٹر کا تیارہ لندر چھوڑ کے آیا تھا کوئی مسائل تھی علیم خان کو پکڑا تھا باقی امران ہاں کے میاں ماری سے ایک وہ کیا ایم پی اے تھا منیسٹر تھا جس کو پکڑا تھا اس کو پکڑا ہے حکومتی لوگ پکڑے جا رہے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف پروپوگنڈا لوگوں میں جو اینا ایسی افوں میں پھیلاتے ہیں اور یہ پھیلاتے رہیں گے انشاءاللہ کامیابی ہمارا ہمارے لیڈر کا مقدر ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور پاکستان کا مقدر بھی کامیابی ہے ان لوگوں کا مقدر اللہ کے فضل سے ناکامی ہے اور انشاءاللہ ناکامی ہوگی ان لوگوں کو یہ لوگ پروپوگنڈے کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان پی ٹی آئی عمران خان انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے ان لوگوں کے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اختلافات بنے ہیں جہانیت میں یہ ہو جائیں گے کیا مید ہے ان پر اختلافات پہلی بات تو یہ ہے اختلافات جو ہے نا جو لوگ میر رہے ہیں یا جو ایسے معاملات کر رہے ہیں نا ان لوگوں نے بزاتے خود وہ لوگ بھی ٹھیک نہیں ہے اصل حقیقت یہ آپ دیکھ لیں نا ایک میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ میں ایک جاجر جسٹس قادی فائزیسہ کا کیس آیا کوئی یہ اس بندے نے پتہ چال رہا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یہ بندہ جو ہے نا اس نے باہر پیسے بیجے ہیں پراپرٹیز بنائی ہیں ان کا جواب نہیں دے رہا جو کیس میں وہ اس چیزے وہ پہلے کیا تھا جاجر نے کیوں اس کو چھوڑا صرف اس لیے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ہماری برادری کا بندہ ہے اور تو چھوڑنے کی کوئی منطق نہیں تھی نا کوئی وجہ ہی نہیں تھی ایک بندہ پتہ اس سے یہ پوچھے ہی نہیں گیا کہ تم نے پیسہ کیسے یہ پراپرٹی بنائی اتنا پیسہ تمہارے پاس کدھر چایا اور اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے تو جاجر نے اسے چھوڑ دیا اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے لیکن عمران خان یا ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے خواہ ہماری برادری ہوگی خواہ وہ ہمارا ساتھی ہوگا خواہ وہ ہمارا ایم پی اے ہوگا خواہ ہمارا ایم این ہوگا ہم عمران خان کو سپورٹ اس لیے نہیں کرتے ہم عمران خان کو سپورٹ اس لیے کرتے عمران خان اصولوں پر کاربند رہنا ہم آپ کے ساتھی ہیں آپ کے سپائی ہیں آپ کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ بے فکر رہو اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو خواہ کو اپنا ہے خواہ کو بگانا ہے جو بھی غلط کرتا ہے اس کا گریبان پکڑنا چاہیے اگر میں کرتا ہوں میرا بھی میرے ساتھ ہی گریبان پکڑ سکتے ہیں پکڑنا چاہیے اسی اسی طرح پاسٹر آگے بڑھے گا ورنہ پاسٹر آگے نہیں بڑھ سکتا آچا جی آخری سوال ہے میرا کہ آئندہ اکثر جو لوگ ہیں آپ کے جو بلدیاتی الیکشن جنہوں نے لڑنا ہے یا جن لوگوں نے آنا ہے یا اکثر جو لوکل سیاست دان ہمارے وہ یہ کہا رہے ہیں جی کہ اب حکومت بلدیاتی الیکشن یہ پٹ چکی ہے یہ ہو گیا یہ اب بلدیاتی الیکشن بلکل نہیں کروا سکتی نہیں انہوں نے کروانے کیونکہ ان کو ووٹ ہی نہیں ملنے جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی گورنمنٹ جو بلدیاتی الیکشن نہیں کروا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ووٹ ملنے یا نہیں ملنے یہ تو پبلک کا فیصلہ ہے نا ہم ووٹوں کے لیے عمران خان کے ساتھی نہیں ہے ہم عمران خان کے وین کے عمران خان کی سچائی کے عمران خان کی دینداری کے ہم ساتھی ہیں ٹھیک ہے جی ووٹ ملیں یا نہ ملیں وہ عوام کا فیصلہ ہے عوام نے کس کو ووٹ دینے ہیں اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے باقی ووٹ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور اس طرح کے سیٹ اپ میں ہوں گے کہ بلدیاتی لوگوں کے ہی اختیارات جو ہے نا وہ ہی اللہ کے فضل سے ایم پی ایم میں نے جو لوٹ بار کرتے تھے نا وہ نہیں ہوگی وہ انشاءاللہ فانڈز وغیرہ سارے جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں گے اور ان بلدیاتی نمائندوں کو دیے جائیں گے اس کی مثال ہمارے سامنے کے پانچ سال حکومت کی ہے پی ٹی آئی نے وہ مثال ہمارے سامنے کوئی بندہ اگر ادھر جاتا ہے جا کے کوئی پوچھ سکتا ہے اس کسی بھی بلدیاتی نمائندے سے ادھر کیا رول تھا عمران خان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ادھر جو ڈوائپ آہ پروگرام تھا نا بلدیاتی نظام اس کی وجہ سے عمران خان کو دوری جو دو تیہی اکثریت میڈیا کے پی کے سے ادھر اگر دوسری جماعت مولانا فضل برمان کی جماعت کے بھی کسی جنرل کو سر سے بھی آپ پوچھیں گے نا وہ کہے گا کہ اس جیسا نظام نہیں ہو سکتا اس بہت اچھا نظام ہے اور عمران خان نے ایسا کوئی تفریق نہیں کی کہ یہ دوسری پارٹی کا بندہ اس کو رہنے دے اس کو نہ دیں یہ ہماری پارٹی کا بندہ اس کو فنڈز دے دے ہر ماہ کو پہلی تاریخ کو یا دو تاریخ کو جو بھی ان کی تنہامی وغیرہ فنڈز ریلیز ہوتے تھے وہ ان لوگوں کے اکاؤنٹوں میں پہنچتے تھے کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو ادھر تو ہمارے حال یہ تھا زلہ کانسل میں چیل میں پیچھے آدھ بانگ کہتا تھا جس کو میرا دل کرے گا میں دوں گا جس کو میرا دل کرے گا میں نہیں دوں گا جیسے ہمارے اس کے باپ کا پیسہ جس کو دل کرے گا دوں گا جس کو سارے یونین کانسلوں سے جیت کے ادھر پہنچے ہیں سب کا حق ہے ساری یونین کانسلوں سے ٹیکسز کٹھے ہو کے آ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے تمہیں چیئرمنٹ بان گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی مردی سے فنڈز دو گے یہ کیا طریقہ ہے فنڈ تو سب کا حق ہے جو ادھر ہرکے میں کام کرے تو انشاءاللہ بلدیتی الیکشن بھی ہوں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب بھی ہوگی اور لوگوں کے اندر کام کر کے اور انشاءاللہ پنجاب کو ڈولپ کر کے بھی دکھائیں گے ہم انشاءاللہ دکھائیں گے بہت شکریہ جی چور صاحب آپ کا ٹائم دینے کا جی ناظرین آپ نے چودری شباز احمد پوریہ صاحب کی گفتگو سنے بہت ہی مدلل گفتگو ہوئی تو امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گئے ہمیں فیل بیک زور دیجئے گا اسی کے ساتھ ہی اکبر لیٹک پر جازے دیجئے اللہ حافظ